موسیقی آپ کو ہم فقر کے ساتھ میں مسلمان کہتے ہیں کارڈ میں بھی لکھتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے عمال ایسے کرتے ہیں جس سے یقینا کبھی کبھی تو ہم بھی شرم شار ہو جاتے ہیں کہ کیا مسلمان ہیں اور خاص طور پر میں کہوں گا ہمارے حضرت علامہ مختی محب القادری صاحب خوب جانتے ہیں اپنے علاقے کو پہچانتے ہیں اپنے دیار کے لوگوں کو اور آپ گاہے بگاہ ہیں اصلاح تقریر بھی کرتے رہتے ہیں اپنی مسجد میں جنہے کے دن آپ لوگوں کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارا حال کیا ہے آج مسلمانوں کا حال کیا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھئے نوجوانوں کو دیکھئے بچوں کو دیکھئے بوڑوں کو دیکھئے عورتوں کو دیکھئے ہر ایک کو دیکھئے کہاں پر ہیں ایسا زمانہ ایسا دور ہے آج ہر کوئی مصروف عمل ہے آج ایک انسان ہے وہ موبائل چلاتا ہے اس کے موبائل کے اوپر بے شمار اس کے دوست اور یار ہیں لیکن کہیں پر اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پڑا ہوا رہتا ہے اس میں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی بوڑت اس کا نہیں ہوتا اگر جاتی ہے تو اس کی ماں دورتی ہوئی جاتی ہے اگر باپ کو خبر ہوتا ہے تو اس کا باب دورتا ہوا وہاں پر جاتا ہے لیکن اس کے یار اور دوست جو ہزاروں کے تعداد میں ہوتے ہیں اس کے موبائل میں فیس بک میں کوئی بھی وہاں پر حاضر نہیں ہوتا لیکن ہم محبت قصے کرتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے نبی حضرت سے تقریب کر رہے تھے کہ ماں باپ کو سلام نہیں کرتے ہم دوسروں کو سلام کیا کرتے ہیں سلام کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شو سلام بینکم سلام کو آپس میں عام کرو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب شو سلام اتسلم اگر تم دوسروں کو سلام کروگے تو تم بھی سلامتی میں رہوگے یہ دعا ہے اگر تم دعا دو گئے تو خدا پاک تمہارے اوپر بھی کرم فرمائے گا تمہیں بھی دعا ملے گی جب تم کہتے ہو السلام علیکم تو تمہیں اس کا جواب ملتا ہے بھائی تم پر سلامتی ہو تو تمہارا بھائی بھی تم سے کہتا ہے اے میرے بھائی تم نے مجھے سلامتی کی دعا دی ہے اللہ پاک تمہیں بھی سلامت رکھے تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی کے پھول نچاور کرے کتنی بڑی چیز ہے ایک مختصر سے الفاظ میں السلام علیکم کہنے میں اللہ تعالیٰ کس قدر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے اور کسی سلامتی عطا فرماتا ہے تو حضرات کرام میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل سے خدا کا خوف نکل چکا ہے ہم کس طرح سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہاں پر ہماری زندگی گزارتی ہے ہم ذرا دیر کے لئے بھی نہیں سوچتے ہیں عالی حضرت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دن اللہوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے ہمارا دن تو کام کاد میں گزر جاتا ہے کھیت کھلیان میں گزر جاتا ہے دنبر بازار میں گزر گیا کبھی یہ لینے میں چلا گیا تو کبھی وہ سامان لینے میں گزر گیا کبھی وہاں تلے گئے تو کبھی یہاں تلے گئے کبھی اس سے بات کر لی کبھی اس سے بات کر لی سارا دن اسی چیز میں ختم ہو گیا اور جب شام ہوئی تو ہم بستر میں جا کر لیڈ گئے دن لہوں میں کھونا تجھے عالی حضرت فرماتے ہیں اے بندہ خدا تیرا دن تو کھیلو اور کیت میں گزر چکا تیرا دن سارا لہولاد میں گزر چکا کام کاج میں گزر چکا اور تیری رات صبح تک سونے میں گزر گئی صورت نکل گیا اور تو سوتا ہی رہا فرماتے ہیں عالی حضرت دن بہوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس خدا کا خوف بھی نہیں ہے اور نبی پاک کی شرم بھی نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو حائر مسلمان کیسے تم اپنے نبی کو اپنا چہرہ دکھاؤگے اپنا یہ چہرہ دکھاؤگے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کروگے نبی کے سامنے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی وفادار نہیں جس نبی کے تم گنگاتے ہو اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اس کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے جن ولیوں کا تم نام لیتے ہو ان کے ناشق عدم پر نہیں چلتے آخر کیسی تمہاری محبت ہے کیسا تمہارا کلمہ پڑھنا ہے بہانزہ حضرات کرام آئیے اگر ہم یقیناً علیہ حضرت عظیم المرتبت سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا ایمان تسلیم کرتے ہیں تو ان کے مسلک کے مطابق ان کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہم کوشش کریں اور پھر اس کے بعد ان کے بتائفے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں نمازوں کی پادن نہیں کریں جھوٹ سے دور رہیں ہمیشہ سجبون لے کی ہم عادت ڈالیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم حد تل امکان کوشش کریں اللہ جل جلالہ وعمان والوں سے دعا ہے کہ پاک پروردگارِ عالم ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق اطافرمائے آمین استغفراللہ ربی من کل زنبی وآتوبو علی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ